ادھر پاکستان کے سینہ پرمک کے ایلو سی دورے کے بعد خبرائی کی آتنکی سنگٹھن لشکر تیبانے بھارتی چوکیوں پر آتم گھاتی حملے کی سازش رچی ہے پاکستان کا نیا چیف بننے کے بعد پچھلے ہفتہ ہی آسم منیر نے پہلی بار ایلو سی کا دورہ کیا تھا جس کے بعد خفیہ ایجنسیوں نے اس بات کا ایلرڈ جاری کیا کہ لشکر کے آتنکی بھارتی چوکیوں پر آتم گھاتی حملے کی تیاری میں نیوز ایٹین کو ملے خفیہ دستاویز کے مطابق حملے کے لیے لشکر کے آتنکی ڈٹوٹ نام کے گاؤں میں جمع ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کا ایک ادھکاری بھی موجود ہے اور اسی کی نگرانی میں سرکشہ بھل پر آتم گھاتی حملے کی تیاری کی جاری ہے اس کے ساتھ ہی آئیس آئی نے جمعوں میں ٹارگٹ کلنگ کی بھی سازش رچی ہے دستاویز کے مطابق یہ کام اس نے جائش محمد کو سوپا ہے ادھر سنیوک تراشت کی نیوکلئر ایجنسی آئی اے ایے یعنی انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کی ایک ٹیم 18 دسمبر کو ایران پہنچنے والی ہے وہ وہاں اس بات کی جانچ کرے گی کیا ایران واقعی پرمانوں بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ اسرائیل لگاتار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران اب پرمانوں بم بنانے سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہے اور اسی کا پتہ لگانے آئی اے 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 کی ایک ٹیم رویوار کو ایران کی راجدھانی تہران پہنچے گی وہاں یہ ٹیم اس بات کی جانچ کرے گی کی ایران نے اپنے یورینیم کو کتنا شد کر لیا ہے کیونکہ پچھلے مہینے ہی پسٹی می میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران پرمانوں بم بنانے کے لیے یورینیم کو شد کرنے کا کام بہت تیزی سے کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں نے بھی یہ چنتہ کئی بار ظاہر کی ہے کہ ایران بڑی تیزی سے پرمانوں بم بنانا رہا ہے حالانکہ پہلے یہ آشنگ کا جتائی گئی کہ اسے ایسا کرنے میں دو سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگے گا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس نے یورینیم کو ساٹھ پرتشت تک شد کر لیا ہے اور پرمانوں بم بنانے کے لیے اسے نبے پرتشت تک شد کرنا ضروری ہے جس کے بعد پشمی میڈیا میں یہ ریپورٹ آئے کہ وہ ایک سال کے بھیتر ہی ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایسا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ روس پر اس کام میں ایران کی مدد کرنے کا عارب ہے ایدھر راجستان کے دوسہ پہنچی بھارت جوڑو یاترہ میں سچن پائلٹ کے سمرتھن میں خوب نارے لگے راہل کی یہ یاترہ بی جے پی کو چنواتی دینے کے لیے نکالی جا رہی ہے اور کانگریس اس کوشش میں جھٹی ہے کہ چناؤ میں وہ بی جے پی کو کانٹے کی ٹکر دے سکے لیکن اس ٹکر سے پہلے راہل کے سامنے اپنی پارٹی کے اندر چل رہی دو گھٹوں کی ٹکر کو ختم کرنے کی چنواتی کھڑی ہے کیونکہ پائلٹ سمرتھکوں نے ایک بار پھر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ راجستان کانگریس میں پائلٹ کا قدھ گہلوت سے اونچا ہے راجستان کا دوسہ ویسے بھی پائلٹ کا گڑھ ہے اور جب راہل کی بھارت جوڑو یاترہ وہاں سے گزری تو پائلٹ سمرتھکوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئے ان لوگوں کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ یاترہ راہل کی ہے کیونکہ انہوں نے راہل کو بھول کر ایک سر میں پائلٹ زندہ باد کے نارے لگا جس کے بعد منچ پر کھڑے ایک شخص کو انہیں روکنا پڑا اور پائلٹ سمرتھکوں سے کہا گیا کہ وہ یاترہ سے جڑے نارے لگائیں بھارت جوڑو یاترہ کے سو میں دن راجستان کانگریس کی اندرونی کلہے کا جن بوتل سے باہر آ گیا اور فوکس بی جے پی سے شفٹ ہو کر گہلوت اور پائلٹ کی لڑائی پر چلا گیا جس سے آلہ کمان کی گہلوت اور پائلٹ کو ساتھ لانے کی کوششوں پر پانی پھر گیا اور ساف ہو گیا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے دوران کانگریس کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے